وزیراعظم عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے جمعیت علماء اسلام فیکز در احتمام اکتوبر میں آزادی مارچ اور لوک ٹاؤن کے حوالے سے مولانا فضل رحمان کے نام ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ وہ پاکستان کے بڑے مدبر اور دلیل سے بات کرنے والے سیاستدان ہیں اور امید ہے کہ وہ دھرنے کا نتیجہ نکالے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے ریحام خان نے کہا کہ عمران خان کو بھی پتا ہے کہ مولانا صاحب آئیں گے تو مجھے نہیں چھوڑیں گے اس لئے وہ خود گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں اور ریاست کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تاکہ اپنی چھٹی ہونے کے بعد وہ کہہ سکیں کہ مجھے اس وجہ سے ہٹایا گیا ریحام خان نے کہا کہ میری مولانا صاحب سے درخواست ہے کہ وہ عمران خان کے بارے میں جو بھی سچ جانتے ہیں وہ قوم کے سامنے لائے تاکہ قوم کو بھی ان کا اصل چہرہ نظر آئے ریحام خان نے کہا کہ مولانا صاحب کو اس وقت جی جوائی کی سیاست سے بارہ تر ہو کر ملک اور قوم کے لئے نکلنا ہوگا پوری قوم کی امیدیں اس وقت مولانا کے ساتھ ہیں کہ مولانا جمہوریت کی بحالی کے لئے باہر نکل رہے ہیں مولانا فضل رحمان کو چاہیے کہ ایسا ایجنڈہ دیں کہ تمام اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ نکلیں انہوں نے مولانا کو کہا کہ آپ کو پوری قوت اور طاقت سے آنا چاہیے کیونکہ جو پاور آپ دکھا سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں دکھا سکتا اگر آپ نے ازادی معاشر نہ کیا تو قوم آپ سے سوال کرے گی اس لیے آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنی اس سے پہلے ریحام خان نے اپنے سابق شہر پر ایک بڑا حملہ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وزیراعظم عمران خان نے امریکہ میں کشمیر کا مقدمہ پیش کرنے کی بجائے بھارتی وزیراعظم موڈی کی زبان بول اور انہی کے موقف کی تائید کر دی خصوصا یہ کہہ کر کہ پاکستانی فوج نے القائدہ بنائی ٹویٹر بر اپنے ویڈیو پیغام میں ریحام خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو بے بنیاد مقدمات میں گرفتار کرنے والا نیپ کیا کبھی سیلیکٹڈ سے بھی پوچھے گا کہ ڈیڑھ لاک ٹیکس دے کر وہ تین سو کنال کے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرتا ہے ریحام خان نے کہا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امران خان بہت سادہ ہیں بہت اماندار ہیں اور بہت صاف شفاف ہیں میں نے بہت سے ایسے آرٹیکلز پڑے ہیں جہاں امران خان کے اردگرد لوگوں پر تنقید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ امران خان کرپ نہیں ہیں بس ان کے اردگرد کرپ لوگ موجود ہیں ریحام کے مطابق یہ سب حقیقت نہیں کیونکہ کوئی انسان بھی اتنا سادہ نہیں ہوتا کہ اس کو یہ تک معلوم نہ ہو کہ اس کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے اگر اس کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی اس میں ملوث ہے